دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخیر تک دیکھئے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ 29 اپریل سن 2020 کو کیا ہوگا اور اس کے بارے میں وگانکو کا کیا کہنا ہے اور قرآن اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے دوستو 29 اپریل سن 2020 کو دنیا ختم ہو جائے گی 29 اپریل سن 2020 کو دنیا کا انت ہو جائے گا 29 اپریل کو قیامت آ جائے گی اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں دوستو یہ خبر کہاں سے شروع ہوئی ہم آپ کو یہ بتا دیں انگلیش کا ایک نیوز پیپر ہے اس پر یہ خبر چھپی کہ 29 اپریل سن 2020 کو ایک الکا پنڈ پرتھوی سے ٹکرا سکتا ہے اگر وہ الکا پنڈ پرتھوی سے ٹکرا گیا تو پرتھوی ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی دنیا کا وناش ہو جائے گا یہ خبر پھر انسٹاگرام پھر ٹیوٹر پھر فیس بک پر سوشل میڈیا کے ایسے جتنے پلیٹ فارم ہیں اس پر اتنی شیئر کی گئی اور پھر یہ اتنے دھڑلے کے ساتھ شیئر کی گئی اتنی شیئر کی گئی کہ ناسا کے وگیانکوں کو یہ کہنا پڑا کہ 29 اپریل سن 2020 کو کوئی الکا پنڈ پرتھوی سے نہیں ٹکرا رہا ہے کوئی قیامت نہیں آ رہی ہے الکا پنڈ تو پرتھوی کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک الکا پنڈ ہے یہ اسٹرائیڈ ہے یہ بہت بڑا ہے اس کی جو رفتار ہے وہ 33000 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی ہے اور اندازہ کریں کہ کتنی تیز رفتار ہے لیکن یہ پرتھوی سے نہیں ٹکرائے گا ناسا کے وگیانکوں نے یہ بھی کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں تو دوستو یہ رہی دنیا کی بات ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قرآن نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بیان کر دیا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی قیامت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں دجال کا آنا یسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا حضرت مہدی کا ظاہر ہونا اور ہر کچھے پکے مکان میں اسلام کا داخل ہو جانا سورج کا پچھم سے نکلنا دوستو قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ سورج کا پچھم یعنی رانگ سائٹ سے نکلنا ہے یہ نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تب قیامت آئے گی دوستو کتنے ہی القاپن زمین سے ٹکرائیں چاہے زمین کے پاس سے گزر جائیں لیکن بہرحال جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے اب یہ القاپنڈ جو اتنی سپیٹ سے آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے کون ہے اتنی سپیٹ کے ساتھ اس القاپنڈ کو بھیجنے والا وہ طاقت ہے اللہ کی طاقت دوستو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور نمازیں پڑھنی چاہیے اور اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں ماغنی چاہیے حیث ہے جو خبریں چل رہی ہیں کہ ان کا پنڈ زمین سے ٹکرائے گا اس خبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک افواہ ہے جو پھیلائی گئی ہے ناسا کے وگیانکوں نے اس کو کلیر بھی کیا ہے اور ایک مسلمان کا یہ یقین ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرما دی ہیں وہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں